ملا رہے ہیں کسی سے نہیں کر رہے کہ اسلام میں آؤ اسلام میں خود بے خود لوگ آ رہے ہیں وہ تھی حکمت بغیر زبان کو جنبیش دیئے کہ بغیر آگے دوسرے والے کو تکلیف ہوئے کہ اسلام ملا رہے ہیں کیسے یہ تمام باتیں ہم جانتے ہیں یہ تمام واقعات ہم پڑ چکے ہیں یہ تمام واقعات ہم سن چکے ہیں یہ تمام واقعات ہزار ہاں ہماری زندگی میں بول چکے ہیں مقررین خطبہ بڑے بڑے سکالرز کتابوں میں خوران میں احادیث میں ہر جگہ یہ واقعات ہم سن چکے ہیں پڑ چکے ہیں ہمیں کبھی یہ واقعات بھول نہیں سکتے لیکن ہم جان بودھ کر سو رہے ہیں ہم جان بودھ کر سو رہے ہیں ہم جانتے ہیں ایک یہودی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کچھرہ ڈالا کرتی تھی آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ ہم تمام جانتے ہیں جب وہ روز کچھرہ ڈالا کرتی تھی جس دن اس نے کچھرہ نہیں ڈالا اللہ کے نبی نے دریاد کیا اللہ اکبر خربان جائیے اس نبی پر جس کے یہ اخلاق اور حکمت تھی اگر آج کے دور میں اگر ہمارا سگا بھائی ہمارے گھر میں رہنے والے ایک ماہ کے کوک سے پیدا ہونے والا ہمارا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی ہمیں گھور کے دیکھتا ہے یا کچھ چھوٹی سی غلط بات کہتا ہے تو ہم اسے بات نہیں کرتے ہیں اسلام کی دعوت دینا تو دور کی بات ہم اسے بات بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے پڑوسی اگر ہم سے چھوٹی سی اگر پڑوسی سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اسے بات کرنا بن کرتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ ملاب چھوڑ دیتے ہیں ہم اسے سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے نبی کی زندے کی ہمارے لئے نمونہ ہیں کیسے ہیں اس طرح سے اللہ کے نبی دریافت کر رہے ہیں اور وہ عورت مجھ پر کچھرہ ڈالا کرتی تھی آج کل نئی دار رہی ہے اگر کہاں چلی گئی اللہ کے نبی کمعلم ہوتا ہے کہ وہ عورت بیمار ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اس کی عادت کروں گا اللہ اکبر جیسے ہی اللہ کے نبی اس بوڑھیا کے اس یہودن کے کمرے میں قدم رکھتے ہیں یہودن پریشان ہو جاتی ہے پشیمان شرمندہ ہو جاتی ہے کہ یہ وہ نبی ہے جس پر میں کچھرہ ڈالا کرتی تھی اللہ اکبر ایسے اقلاق والے نبی کو منہ نہیں چھوڑ سکتی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی ہے آپ کا تستیاد مبارک میں آپ کے دین میں آنے کے لئے تیار ہوں اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام میں آجاؤں یہ بھی ایک حکمت ہے یہ بھی ایک حکمت ہے اور ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی کے اقلاق کے بارے میں لیکن ہم صرف اوپری طور پر کہتے ہیں ظاہری طور پر کہتے ہیں باطینی طور پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہرگز نہیں اور کہتے بھی ہیں تو بس لفظی ہے ہمارے لفاظی ہے یہ لفاظی صرف ہمارے زبان کے حد تک ہے دل اور دماغ کے حد تک نہیں لہٰذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر تین کے آیت نمبر ایک سو چار میں اشارت فرماتے ہیں تم لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اگر آپ اس آیت کو غور سے سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں فل ٹائم دائی کی بات کر رہے ہیں مکمل طور پر چوبیس گھنٹے دن کے ساتھ دن ایک ہفتے کے تیس دن ایک مہینے کے تین سو پیچھت دن ایک سال کے ایسے گروہ کی بات کر رہے ہیں جو صبح اور شام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو برائیوں سے روکنے والا اور اچھا کی طرف بلانے والا ہو آج کے موشنے میں اگر آپ دیکھیں گے فل ٹائم ڈاکٹر کے مباس کمی نہیں ہے لوگ ابھی نوکریہ کے لئے ابھی دھن رہے ہیں اور ڈاکٹر سے میپیس ڈاکٹر دھن رہے ہیں بیو ایسے ڈاکٹر دھن رہے ہیں کہ ہمیں کئی نوکریہ ہے کیا کمپیوڑر انجینئرز فل ٹائم کمپیوڑر انجینئرز چوبیس جوبیس گھنٹے کام کرنے والے تین تین شفٹ سے ہمارے پاس کام کرنے کے لئے کمپنی کے اندر آٹھ آٹھ گھنٹے کے وہ پورے شفٹ فل ہے ابھی کئی کانڈیڈٹ سے جن کو جوب چاہیے فل ٹائم کے لوگ کام کر رہے ہیں کال سنٹرز فل ٹائم کام کر رہے ہیں کمپیوڑر انجینئر نیٹ ورک اٹمینسٹریٹر ڈاکٹرز جتنے بھی انجینئرز دنیا کے ہر معاملے کے اندر آپ نے لیجئے ہر فیلڈ کے اندر ہر مسئلے کے اندر ہر جگہ پر فل ٹائم آدمی کام کرتا ہوں ملے گا اگر کہیں پر فل ٹائم کام کرنے والا نہیں ملے گا تو وہ ایک ہی جگہ ہے وہ ہے دعوت اللہ اللہ کے راستے میں کام کرنے والا فل ٹائم کئی نہیں اگر ہے تو جس کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں اور اس کے برعکس اگر ہم نظر ڈالیں گے یہودیوں پر اور نظاروں پر جو ابھی فیل وقت دین حق پر نہیں ہے دین حق ہمارا دین اندین اینت دین انداللہ الاسلام ہے اصل دین اسلام ہے وہ لوگ اسلام پر نہیں لیکن اس کے باوجود اگر ان کے سرویسز ان کے کام اگر ہم ان کے کاموں پر نظر ڈالیں گے تو حیران ہے جائیں گے آنکھیں پھٹ کر باہر آ جائیں گی ہمارا آنکھیں ہمارا دل روئے گا کہ کاش ایسا کام کرنے والا کوئی اسلام میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا آج باہر دوسرے ممالک سے یہودی مذہب کے نصارہ یعنی عیسائی مذہب کے لوگوں کو دائیوں کو بلائے جا رہا ہے ان کے سیلریز بھی جا رہی ہے کہ تم تنخواہ پر ہمارے پاس کام کرو آج گاؤں کے گاؤں آندھا پردیش کے مسلمانوں سے کیا ہو جا رہے ہیں معلوم عیسائی بن جا رہے ہیں یہودی ہو جا رہے ہیں وہ اسلام کے باقی بن گئے ہیں اس کی وجہ وہ لگ نہیں جو یہودیت پھیلا رہے ہیں اس کی وجہ وہ نہیں جو یہودیت قبول کر رہے ہیں اس کی وجہ وہ لگ نہیں جو عیسائیت پھیلا رہے ہیں اس کی وجہ وہ نہیں جو عیسائیت قبول کر رہے ہیں اس کی وجہ میں اور آپ میں اور آپ آپ اور میں نہیں پہنچے وہاں پر ان کا لاکھ ہے اور اس کے رسول کی دعوت نہیں دیے جس کے نتیجے میں آج دیکھئے گاؤں کے گاؤں تبدیل ہو جا رہے ہیں سابقہ سی ایم ہمارے جناب وائس راشکر اٹی صاحب جب یہاں دنیا سے چلے گئے تو ان کی قدمات قابل تعریف جانتے ہیں اقلیتوں کے لئے کافی کچھ کیا پردے کے پیچھے کیا کیا معلوم کسی کو نہیں معلوم آج راہ شکر اٹی وائس راہ شکر اٹی صاحب کی جانب سے ایسے کڑوڑ ہر روپیہ فنڈ عیسائی تنظیموں کو دیا گیا جس کے نتیجے میں آپ جناب سی ایم صاحب کا سابقہ سی ایم صاحب کا دامات گاؤں گاؤں پھل کر لاکھوں روپے مسلمانوں کو دے کر عیسائی مذہب میں کنورٹ کیا عیسائی مذہب میں کنورٹ کیا اور آپ میں ٹی وی دیکھ رہے اور سی ایم کی تعلیم کر رہے اور بہترین پیٹ پر کر کھا رہے بس کافی ہے یعنی میں سکون میں ہوں میں سکون میں ہوں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی خورانِ مجید کے اندر بار بار کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ آج یعود نصارہ جن کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ میڈیا کو ایسا استعمال کر رہے ہیں دنیا کے اندر کوئی اور استعمال نہیں کر رہا آج ہم اور ہمارے مسلم برادری میڈیا کو استعمال کیسا کرتی ہے پرنٹ میڈیا اپنے بزنس کو پڑھانے کے لیے آوڈیو میڈیا اپنے بزنس کو پڑھانے کے لیے اپنے کالج اپنے یونیسٹی کے ادمرائز کرنے کے لیے ویڈیو میڈیا ٹیلیویجن یوز کرتی ہے اپنے سلف اپنے کمپنی کو پڑھانے کے لیے لیکن آج یعود نصارہ کے اوپر کا نظر ڈالے وہاں پرنٹ میڈیا آوڈیو میڈیا ٹیلی ویجن میڈیا ویڈیو میڈیا پورے ہر طرح کا میڈیا استعمال کر رہے ہیں پروپاگیٹ کرنے کے لیے ان کے دین کو عیسائیت کو پروپاگیٹ کرنے کے لیے یہودیت کو پروپاگیٹ کرنے کے لیے میکزنز ہم جانتے ہیں ویکلی منتلی میکزنز نکلتے ہیں آپ بولیے کہ ہندوستان میں ایسے کتنے میکزنز ہیں جو اسلام کیلئے نکلتے ہیں آپ بولیے آپ لوگوں میں سے مجھے کتنے میکزنز نکلتے ہیں اسلام کے ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا معلوم کرونیکل کا کلاسیفائیڈ منہ معلوم ہمیں ہمیں دوسرے تمام میکزنز کے بارے معلوم اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو اسلام کی فکر نہیں ہے آدمے یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام کے کتنے میکزنز ہمارے خود حیدر آباد یا اندر پردش میں نکلتے ہیں ابھی نہیں پورے انڈیا کے اندر صحیح اسلام کی میکزنز صرف ایکش نکلتی ہے جس کا نام ہے اسلامی وائس جس کا نام ہے اسلامی وائس پورے انڈیا کے اندر کتنی آبادی ہیں ہماری کڑوگار آبادی ہیں یہ ہماری مسلمانوں کی لیکن ایک میکزن نکلتی ہے جس کا نام ہے اسلامی وائس تیدہ چانتے ہیں کتنی ہیں بارہ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار تک کتنی ہیں بارہ ہزار سے لے کر صرف پندرہ ہزار تک میکزن نکلتی ہے اور پورے اگر دنیا کا متعلق کیا جائے پورے دنیا کا اگر جہاں چاہ جائے تو سب سے زیادہ اسلام کے میکزن نکلنے والی ہے امریکہ کے اندر اور جس کی تیزہت ہے پچاس ہزار اسلام کے واسے جو دعوت کے کام میں جو میکزن نکل رہی ہے وہ سب سے زیادہ کونٹیٹی میں اگر کہنی کری تھے وہ امریکہ کے اندر اور پچاس ہزار کتنی پچاس ہزار اب آئیے دیکھتے ہیں یہ تو مسلمانہ ہوگئے یہ مسلمانوں کی حالت ہے میڈیا پرنٹ میڈیا کے اندر آئیے دیکھتے ہیں کہ یہود نصارہ وہ لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا میں